ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہے وہ فولڈر چینج کر رہے ہیں ریال می سیون پرو پہ جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہو فرنٹ فنگرپنٹ سکینر کے ساتھ میں آتا ہے تو اس پہ ہم نے نارمل فولڈر لگایا ہے جس پہ فنگرپنٹ سکینر ورک نہیں کرتا ہے باقی پوری جو ٹچ ہے وہ ورک کرتی ہے تو آپ سامنے دیکھ ہی پا رہے ہو کہ ہم نے فولڈر تو پہلے ہی اتار دیا ہے اور اب ہم اسے لیکوڈ سے ساف کر رہے ہیں اس کی جو ایکسٹر گلو ہے اس کو ساف کر رہے ہیں اور آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو ڈسپلے پہ کہ ہم نے جو فولڈر ہے وہ اس کی جو فرم ہے وہ ہم نے ساف کر دی ہے تو اب ہم اس پہ گلو لگانے کے لئے اس کو تیار کر رہے ہیں اس کی سائیڈ کی جو پرانی گلو ہے اس کو ریموو کر رہے ہیں لیکوڈ کی مدد سے اور برش کے ساتھ تو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے گلو پوری طرح سے اس سے ریموو کر دی ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ فرنٹ فنگر پرنٹ سکینر کا جو کیمرہ ہے وہ سامنے ہی لگا ہوتا ہے پر جو یہ فولڈر ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس پہ آپ کا جو ہے وہ فنگر پرنٹ سکینر سامنے ورک نہیں کر پائے گا اور باقی جو پوری ٹچ ہے وہ ورکنگ ہے ہم نے ایک بار سے چیک کر لی ہے اب ہم اس کو ڈائریکٹ اس پہ گلو لگائیں گے اور اس کو چپکا دیں گے اور آپ ویڈیو پہ بنے رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے فولڈر چپکایا جاتا ہے اور آپ کو فولڈر یا سوفٹویر ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کی ہلپ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے اس پہ گلو لگانا شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے ویڈیو کو فاس فورڈ کر دیا ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ چھوٹی بن سکے نہیں تو اگر پوری ویڈیو ڈالیں گے تو یہ کم سے کم بھی آپ کی پچیس سے تیس منٹ کے بیچ میں ویڈیو بن جائے گی اگر تو آپ فاس ٹائم پہ فولڈر لگاتے ہو تو آپ کا ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے فولڈر لگانے میں تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اب ہم نے اس پہ فولڈر چپکانا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ آپ کو کس طرح سے یہ فولڈر لگانا ہے اور آپ کی جو فرام ہے اس میں فولڈر بلکل اچھے طریقے سے ایڈجیسٹ ہونا چاہیے جس طرح سے ہم یہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے کہ تھوڑا سا ترچہ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ اب دیکھ رہا ہوگا کہ ہم نے بالکل فکس کر دیا ہے فریم کے اندر اور آپ دیکھ ہی پا رہے ہو ویڈیو پہ کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے فریم میں بٹھا دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو چپکا دیا ہے اور اب آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے اس کو ایک باکس پہ رکھ دیا ہے جہاں پہ ہم اس پہ اس کی جو چارجنگ سیکشن ہے چارجنگ پی سی بھی اب اس کو لگائیں گا اور سامنے آپ دیکھ بھی پا رہے ہو کہ ہم کس طرح سے اس کی جو چارجنگ پی سی بھی ہے اس کو لگا رہے ہیں آپ کو بڑے ہی آرام سے لگانی پڑتی ہے اور اب یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے ایک گلتی کی اس کی جو نیٹورک ویڈ ہے وہ اوپر ہی رکھ دی ہے اور سائیڈ سے ہم نے پتہ جو ہے وہ چارجنگ والا ہمیں یہ اوپر اٹھانا پڑ گیا اور اس کے بعد ہم نے نیٹورک ویڈ جو ہے وہ پروپرلی پہلے اس پہ فکس کی اس کے بعد جو ہے وہ پتہ ہم نے لگوایا ہے اور اب آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو ہے یہ پتہ یہ لسیڈی کا ہے جو ہم نے لگوایا ہے نئی اور یہ جو پتہ ہے یہ آپ فنگرپرنٹ بھی دیکھ سکتے ہو سامنے پر یہ ورک اپ کرے گا نہیں اس پہ اور اب دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے پوری طرح سے اس کو اب چپکا دیا ہے اور ہم نے بیٹری بھی اس پہ فکس کر دی ہے اور اب ہمارا جو کام بچتا ہے وہ اس پہ ایک تو اس کا بیک جو فریم ہے وہ لگانی ہے اور اس کے اوپر بیک اس کا ڈھکن ہے وہ فکس کرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم نے جو اس کا بیک ڈھکن ہے وہ لگا دیا ہے آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو اور ہم نے فون کو بوٹ بھی کر دیا ہے کہ جتنے میں ہم اس پہ سکرو لگائیں گے اور اس کی ٹیپنگ اور ربڑ اس پہ لگائیں گے اتنے میں ہمارا فون بوٹ بھی ہو جائے گا تو آپ اب سامنے دیکھ پا رہے ہو ڈسپلی پہ اپنی کی ہم نے اس پہ سکرو لگانے شروع کر دیا ہے اور ویڈیو کو تھوڑا فور ورڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ سکرو لگانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ سنگل سنگل سکرو جب آپ لگاتے ہو تو مینیمم سے مینیمم پندرہ دس پندرہ سکروز تو ہوتے ہی ہیں ایک فون پہ تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم بیچارجنگ پی سی بی کے اوپر لگے ہوئے سارے سکرو ہم نے فکس کر دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اوپر کے سیکشن پہ سکرو لگانے رہ گئے ہیں جو ہم ساتھ ساتھ میں لگا رہے ہیں آپ دیکھ ہی پا رہے ہو کہ ہم نے اوپر کے جو سیکشن ہے مین مدربورڈ والا اس پہ سکرو لگانے شروع کر دیا ہے اور آپ بھی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو میں کیا اچھا لگ رہا ہے اچھا نہیں بھی لگ رہا ہے تب بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کے کمنٹ سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے ایسی ایدر ویڈیو بنانے کے لئے تو اب ضرور ہمیں سجیشن دے کہ آپ کو کیا دیکھنا پسند ہے جو بھی آپ کو مجھ سے دیکھنے کی کوئی بھی آپ کی ریکویسٹ وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں ضرور اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ اب دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے اس پہ جو گلو ہے وہ بھی چپکا دی ہے اور اب دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے سب کچھ اس پہ اچھی طرح سے لگوا دیا ہے اور اب اس پہ صرف ہماری جو ہے وہ ٹیپنگ ہے تو اب دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے ٹیپنگ بھی اس پہ لگانی شروع کر دی ہے اور آپ کے سامنے ہی ہم اس پہ اب ٹیپنگ بھی لگا رہے ہیں پر اس میں ایک دکت ہے اس پہ ہمیں بعد میں ربر بھی لگانے پڑیں گے کیونکہ اس کی جو بیک سائیڈ میں لیمینیشن ہوئی ہے وہ بہت خردری ہے اس پہ آپ کو بعد میں دیکھ جائے گا کہ جو ہماری ٹیپ ہے وہ اوپر اٹھ رہی تھی اس لئے آپ دیکھ بھی پا رہے ہو کہ نیچے والی جو ٹیپ ہے وہ اوپر اٹھ چکی تھی تو ہمیں بعد میں اس میں ٹیپنگ کے ساتھ ساتھ ربر بھی لگانے پڑے تو آپ دیکھ بھی پا رہے ہو پہلے ہم اس پہ ٹیپنگ کر رہے ہیں ابھی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کھڑی اٹھ رہی تھی ہے لیمینیشن ہے جس پہ ٹیپ پروپرلی چپک نہیں پا رہی تھی تو ہم نے اس پہ پہلے اس پہ ٹیپنگ ہی کر دی اور اس کے بعد ہم نے اس پہ ربڑ بھی لگا دیے تاکہ یہ باہر سے اوپر نہ اٹھ جائے اور آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہماری جو ٹیپنگ ہے وہ لگ بگ پوری ہونے ہی والی ہے اور ہم نے فون کو بوٹ اپ بھی کر لیا ہے اور آپ کو میں اس کو چیک کر کے بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ فولڈر ورک کر رہا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہو اس میں تھوڑا جو سائیڈ بٹن ہے اس میں تھوڑی دکت بھی ہے یہ فرس ٹائم پہ پروپرلی ریکنگیز نہیں کرتا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے چارجنگ سے اس کو بوٹ کر دیا اور اب پروپرلی آن ہو رہا ہے اور آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو کہ فون پروپرلی ورکنگ ہے اور اب ہم اس پہ پیٹرن اوپن کر کے بھی آپ کو چیک کر آ دیں گے کہ ہمارا جو فولڈر ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ وولیوم بٹن کو زیادہ دور سے پریس کرنے پہ آن ہو رہا ہے اور اب اس پہ ہم ربڑ لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہی تھا اس کی جو بیک سائیڈ لیمینیشن ہے اس کی وجہ سے اس پہ جو ٹیپ ہے وہ پروپرلی چپک نہیں رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں اس پہ ربڑ لگانے پڑ رہے ہیں تاکہ ہمارا جو فولڈر ہے وہ فریم سے باہر نہ نکل جائے تو آپ دیکھیں پا رہے ہو کہ کس طرح سے ربڑ لگایا جاتا ہے اس کو پوری طرح سے ٹائٹ کر کے بار بار اس کو رول کیا جاتا ہے اس پہ تاکہ یہ پروپر ٹائٹ اس پہ بیٹھا رہے اس طرح سے آپ بھی اگر کوئی آپ کا کمبو فولڈر ٹوٹا ہو آپ مجھ سے ریپیئر کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں آپ مجھے کریئر کر کے بھیج سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو لگے آپ مجھے میری دکان پہ آکے بھی دے سکتے ہو تو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو کہ ہم کس طرح سے جو ربڑ ہے وہ اس پہ لگا رہے ہیں اور آپ کو اگر اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کے سسکرائب سے ہمیں حسنہ ملتا ہے نئی ویڈیو بنانے کا تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے جو اس پہ ربڑ ہے وہ آلموسٹ لگا دیئے ہیں آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو کہ کس طرح سے جو فولڈر ہے اس پہ ربڑ لگایا جاتے ہیں اور آپ کو میں ابھی اس کو چلا کے بھی چیک کراؤں گا کہ فولڈر ہمارا کس طرح سے ورک کر رہا ہے تھوڑا سا دیکھت اس میں یہ رہتا ہے ربڑ کے ساتھ کہ آپ پروپرلی چلا نہیں پاتے ہو فون کو جو ٹیپنگ میں ایزیلی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ بھی پا رہے ہو کہ تھوڑا سا اس کا جو بٹن ہے وہ پریس نہیں ہو رہا ہے پروپرلی اس میں بٹن میں بھی دیکھت ہے پھر کسٹمر نے ہمیں بولا ہے کہ ہمیں صرف فولڈر ریپیئر کرنا ہے باقی کوئی ادھر کام اس پہ نہیں کرنا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ دسپلی اون ہو چکی ہے اور آپ کا جو فولڈر ہے وہ پروپرلی ورک کر رہا ہے اور فولڈر بلکل پوری طرح سے پروپر ورک ہنڈر پرسنٹ کر رہا ہے جو ہم نے پہلے بھی چیک کر دیا تھا یہ آپ کو چیک کروانے کو ہے اور آپ یہاں پہ اس پہ موڈل بھی دیکھ سکتے ہو یہ کسٹمر نے اس کی جو تھیم ہے وہ چینج کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوئی اس میں ڈھونڈنے کی آپ دیکھ سکتے ہو Realme 7 Pro اور تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو